اسلام علیکم سٹورینٹس آج ہم لیسن فورٹین کی ٹرانسٹیشن کرتے ہیں لیسن فورٹین ہے اٹیریبل ارثکویک اٹیریبل ایک خوفناک ارثکویک زلزلہ ایک خوفناک زلزلہ انیچرل انیچرل ڈیزاسٹر ایک ادرتی آفت is a sudden اچانک اوورویلمنگ لپیٹ میں لے لیتی ہیں ایک خودرتی آفت سے مراد ایک ایسا ناگہانی انفورسین ناگہانی واقع ہے جو اچانک sudden جو اچانک overwhelming جو اچانک ہر چیز کو اپنی دیپیٹ میں لے لیتا ہے کوئی بھی جو دو ڈیزاسٹر آفات ہوتی ہیں وہ سیم ایک جیسی نہیں ہوتی yet they all have similarities yet they all have similarities yet اس کے باوجود they all have similarities لیکن ان سب میں مشابہت ہوتی ہے in human suffering in human suffering انسانی تباہی میں and material loss اور مادی نقصان وہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی دو افات جو ہوتی ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے مختلف قسم کی افات ہوتی ہیں یہاں نیچے میں آپ کو ان کے نام بتاؤں گے کہ کوئی بھی جو دو افات ہوتی ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی اس کے باوجود ان میں similarities ہوتی ہیں ان میں مشابہت ہوتی ہیں ان میں انسانی تباہی اور مادی نقصان میں مشابہت ہوتی ہیں مطلب کوئی بھی اگر disaster یا کوئی بھی افات آتی ہے تو اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے there are many there are many natural disasters there are many natural disasters بہت سی قدرتی افات ہیں that can that can impel جو خطرے میں ڈال دیتی ہیں life زندگی کو that can impel life and property جو زندگی جو زندگی اور property جائدہ جو زندگی اور مالوں سباب کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں some of them earth quacks zلزلے floods selab explorations اطلاع دیئے one کیے بغیر ہمیں اطلاع دیئے بغیر جو ہمیں مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں disaster یہ اللہ تعالی کی طرف سے مظاہری ہوتے ہیں جو ہمیں بغیر اطلاع کیے جو ہمیں بغیر اطلاع کیے ہم پر حملہ کرتے ہیں some disasters some disasters کچھ افات are more severe are more severe زیادہ شدید کچھ افات زیادہ شدید ہوتی ہیں than others دوسری افات کی نسبت کچھ افات جو ہوتی ہیں وہ دوسری افات کی نسبت زیادہ severe ہوتی ہیں زیادہ شدید ہوتی ہیں some can bring some can bring more damage to the earth life and property some can ان میں سے کچھ can کر سکتی ہیں bring more damage زیادہ تباہ کر سکتی ہیں earth زمین کو life زندگی کو and property اور مالو سباہ کو کچھ ایسی ہوتی ہیں جو زمین زندگی اور مالو سباہ کو زیادہ damage کر سکتی ہیں and enormous and enormous ایک بہت بڑا earthquake zلزلہ سٹرک آیا the northern region the northern region شمالی علاقہ جات میں اور پاکستان پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا سیچرڈے ہفتہ کے دن اکتوبر آٹھ اکتوبر دو ہزار پانچ ہو at age 51 اے ایم جو صوبہ کے وقت آٹھ پانچ کر ایک آوان منٹ پر پاکستان میں آیا تھا it caused یہ وجہ بنا wide spread وسیع پیمانے پر it caused یہ وجہ بنا wide spread وسیع پیمانے پر restriction تباہی it caused اس کی وجہ بنے wide spread وسیع پیمانے پر restriction تباہی جو وسیع پیمانے پر تباہی کی وجہ بنی ان مینی areas بہت سے علاقوں میں اف ازاد کشمیر ازاد کشمیر کے بہت سے علاقوں میں خیبر پختونخواہ اور انڈیا ویسٹرن اور انڈیا کے مغربی اور ساؤترن کشمیر اور جنوبی کشمیر جن علاقوں میں تباہی زیادہ آئی وہ کونکون سے علاقے ہیں یہ ازاد کشمیر ہے خیبر پختونخواہ اور انڈیا ویسٹرن مغربی انڈیا اور ساؤترن کشمیر اور جنوبی کشمیر ایٹس اپی سینٹر اس کا مرکز ایٹس اپی سینٹر اس کا مرکز تھا واس نائنٹی کلومیٹر نوے کلومیٹر تھا نورث نورث ہیسٹ شمال شمال مشرق اف اسلام آباد اسلام آباد کے دا کیپیٹول اف پاکستان پاکستان کے داروخلافہ اس کا جو مرکز تھا وہ پاکستان کے داروخلافہ اسلام آباد کے شمال مشرق سے نوے کلومیٹر کے فاصلے پر تھا ایٹس مینگنیچوڈ اس کی جو شدت تھی واس میئر ایٹس مینگنیچوڈ اس کی شدت واس میئر اس کی پیمائش کی گئی 7.6 ایٹ ریکٹر سکیل 7.6 تھی جو کس پہ پیمائش کی گئی ریکٹر سکیل پہ اس کی جو پیمائش کی گئی وہ ریکٹر سکیل پہ ایٹس مینگنیچوڈ اس کی شدت اس کی شدت جو ریکٹر سکیل پہ جو ریکٹر سکیل پہ اس کی شدت ریکارڈ کی گئی وہ کیا تھی 7.6 دس واسدہ دس واسدہ دیڈلیہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز ارثکویک زلزلہ تھا انداریسینٹ ہسٹری حالیہ تاریخ میں آف تا سب کونٹیننٹ بڑھے سگیر کی یہ بڑھے سگیر کی حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہلاکت خیز ارثکویک زلزلہ تھا دیڈلیہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز ریسینٹ ہسٹری حالیہ تاریخ میں آف تا سب کونٹیننٹ بڑھے سگیر کی یہ بڑھے سگیر کی حالیہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہلاکت خیز ارثکویک زلزلہ تھا اکارڈنگ تو ریپورٹس ریپورٹس کے مطابق مور دین سیونٹی تھری تھاؤزنڈ پیپر تیہتر ہزار لوگ ڈائٹ مر گئے اور تقریباً 2.8 ملین اور اٹھائیس لاکھ جو لوگ تھے بیکیم ہوملیس بیگر ہو گئے ہوملیس بیگر ہو گئے دا میجر افیکٹیڈ جو سب سے زیادہ افیکٹیڈ متاثر ہوئے ٹاؤنز وہ شہر کون سے تھے پاکستان میں پاکستان کے برمزفرہ باد زفرہ باد باغ راولکوٹ اینٹ بالاکوٹ باغ راولکوٹ اینٹ بالاکوٹ شہر تھے پاکستان کے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ان اڈیشن ان اڈیشن مزید یہ کہ اس میں ہم اور شہروں کو ایڈ کر لیں تو وہ کون سے ہیں اسلام آباد شنکیاری بٹگرانگ مانسہرہ اپٹ آباد اینڈ مری وہاں سو ڈیمیسٹ وہ بھی تباہ ہوئے یہ شہر جو تھے یہ بھی اس کے ساتھ ہی تباہ ہوئے ہزاروں کی تعداد میں اجسام لے بریڈ دبے ہوئے تھے انڈر دا جائیگینٹک بہت بڑے ہیپس ڈیروں ڈیر اور فربل ملبے کے جو ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں اجسام لے بریڈ دبے ہوئے تھے کہاں دبے ہوئے تھے ملبے کے بہت بڑے ڈیروں کے نیچے ملبے کے بہت بڑے ڈیروں کے نیچے انڈر دا جائیگینٹک جائیگینٹک ہیپس آف ربن ملوے کے بہت بڑے بہت بڑے دیروں کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں اجسام جو تھے وہ دبے ہوئے تھے در ایس کیو در ایس کیو ورک امدادی کاروائیاں سٹارٹیڈ شروع ہو گئیں امیجیٹلی فوران در ایس کیو ورک سٹارٹیڈ امیجیٹلی امدادی کام جو تھا امیجیٹلی فوران سٹارٹ ہو گیا شروع ہو گیا but لیکن was initially hampered بٹ واس initially hampered لیکن جو ابتدائی مشکلات تھیں جو ابتدائی مشکلات تھیں because of the mountainous terren پہاڑی علاقہ تھا جو ابتدائی مشکلات پیش ہیں ریس کیو امدادی کاروائیاں کرنے والوں کو ابتدائی مشکلات پیش ہیں وہ کس وجہ سے تھی وہ تھا کہ پہاڑی علاقہ تھا mountainous terren پہاڑی علاقہ bad weather خرام آسم pregnant ڈیمیج اور تباشدہ اور کولیپسٹ ٹوٹی ہوئی یا گری ہوئی بیلڈنگز آمارتیں اور روڈز اور سڑکیں گورنمنٹ حکومت گورنمنٹ اجنسیز حکومتی ادارے اور انجیوز اور انجیوز میٹ ایوری ایفرٹ انہوں نے ایوری ایفرٹ ہر کوشش کی تو ڈلیور پہنچانے کی ریلیف امدال سپلائز تو دا افیکٹیٹ پیپر متاثرہ لوگوں کی حکومتی اداروں اور انجیوز نے ہر ممکن کوشش کی متاثرہ متاثرہ لوگوں تک امدال پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی as the winter as the winter was about to set in as the winter was about to set in سردیاں as چونکہ winter سردیاں چونکہ سردیاں شروع ہونے والی تھی temporary rz temporary camps temporary camps rz camp what set up لگائے گے for the effectives for the effectives متاثرین کے لیے متاثرین کے لیے rz camp لگائے گے it was a great it was a great devastation it was a great devastation یہ ایک بہت بڑی تباہی تھی it was a great devastation یہ ایک بہت بڑی تباہی تھی but lakin the efforts of the but lakin the efforts of the troops lakin the efforts of the troops lakin fوجیوں کی کوششیں as well as اور ان کے ساتھ ساہ civilians عام شہری جو تھے as well as civilians عام شہری پروائیڈیڈ مہیا کی relief amdara to the survivors بچ جانے والوں کو بچ جانے والوں کو یہ ایک بہت بڑی it was a great devastation یہ ایک بہت بڑی تباہی تھی لیکن لیکن فوجیوں اور ان کے ساتھ ساتھ عام شہریوں عام شہریوں نے بچ جانے جو بچ جانے سروائیور جو بچ جانے والے لوگ تھے ان کو عمداد پہنچانے کی ان کو عمداد پہنچانے کی بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی یا انہوں نے انہیں ہر طریقے سے عمداد پہنچائے ok students ہمارا جو translation تھی اس لیسن کی وہ complete ہوئی part 1 کی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں اللہ حافظ